بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سوف ویژین سلوشن آئی ٹی کی انڈسٹری کی جانب سے جوازہ تر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ آج حاضر ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ وینڈو ٹین میں کس طریقے کے ساتھ وینڈو ٹین یا ایٹ میں کس طریقے کے ساتھ اپنے پرنٹر کو انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وینڈو ٹین اور ایٹ میں جو ہوتا ہے یہ کمپیٹیبل ہوتا ہے اس لیے عام جو پرنٹر ہوتا ہے اس کو انسٹال کرنے کا اور ان پرنٹرز کا ان وینڈوز کے اندر ایک ایٹ اور ٹین کے اندر ڈیفرنٹ طریقہ کار ہے تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے کے ساتھ انسٹال اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دو طریقے ہوتے ہیں ایک مینوول طریقہ ہوتا ہے اور ایک آٹومیٹکلی طریقہ ہوتا ہے مینوول طریقے میں ہمیں خود سے ایمپورٹ کروانا پڑتا ہے پرنٹر کے سوفیر کو اور آٹومیٹکلی طریقے میں میں آج آپ کو آٹومیٹک بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے کے ساتھ کن دو سوفیر کو انسٹال کر کے ڈائریکٹ اس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے انٹرنیٹ کے کنیکشن کے بعد اپنا براؤزر اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ لکھیں گے ایچ پی ہم جائیں گے ویب سائٹ پر ایچ پی ڈاٹ کوم ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایچ پی آپ سیمپل ایس پی ایچ پی سپورٹ بھی لکھیں گے تو دیکھیں یہ نیچے لکھا ہوا آرہا ہے یہ اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں جب یہ والا اوپن ہو جائے اس کے اندر تو آپ نے پہلا ہی لنک ایچ پی ٹیکنیکل سپورٹ سپورٹ ڈاٹ ایچ پی ڈاٹ کوم پہ جانا ہے اور اس کو اوپن کر لینا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ساتھ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو آپ نے اس تیسرے لنک کو پہلا دوسرا اور یہ تیسرا اس پر کرنا ہے کلک اس پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ چور اپشنز آئیں گی پرنٹرز لیپ ٹاپ ڈیکس ٹاپ اور ایڈرز ہم نے پرنٹر کا سابٹو انسال کرنا ہے ڈاونلوڈ کرنا ہے تو ہم اس پر کریں گے کلک سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنے اس مارڈل کو نام لکھیں گے جو مارڈل آپ کا پرنٹر ہے جیسے فار گیمپل میں لکھنا ہوں ایچ پی لیزر جیٹ ٹھیک ہے اور اس ڈراب ڈاون میں سے آپ اس کو سیلیکٹ بھی کر ساتے ہیں اگر ڈسپلی ہو جائے ورنہ ہم یہاں پر تیرہ بھی ایسے ہی لکھیں گے ایچ پی لیزر جیٹ تیرہ بھی سپرنٹرز سیریز اور اس کو سممٹ کر دیں گے ٹھیک ہے سممٹ کرنے کے بعد کچھ اس لکے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ اوپن ہوگا ٹھیک ہے اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈرائیور یونیورسل ڈرائیور یو ایس بی ڈرائیور اب یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ونڈو ایٹ کے ساتھ اس نے ونڈو ایٹ کو سیلیکٹ کی آپ کے پاس ونڈو ٹین ہے تو ہم چینج کر کے ادھر آئیں گے اور اس میں سے ونڈو جو ہے وہ ٹین کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں پر ونڈو ٹین تھرٹی ٹو نہیں اگر آپ کے ونڈو تھرٹی ٹو ہے تو تھرٹی ٹو بھی ٹنسٹال ڈاؤنڈڈ کریں اگر سکسٹی ٹو بیٹ ہے میں سکسٹی ٹو پہ جا کر اس کو چینج کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے ڈرائیور یو ایس بی دیکھیں ونڈو ٹین کو اس کے بعد اس کو ایکسپلور کریں تو ایچ بی لیزر جٹ یو ایس بی ڈاٹ فور آ گیا ہے اور اس ہی کے ساتھ یہ آ گیا ایچ بی پرنٹر ایڈمیسٹریٹر سورس کٹ ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں میں نے کہا تھا اس کو کہ ونڈو ٹین کے ساتھ کمپیٹیبل ہو وہ والا ڈاؤنڈڈ کر لیں لیکن وہ سرچ نہیں ہوا اس کا ایک طریقہ کا رہا ہے ونڈو ایڈ میں بھی وہی انسٹال ہو جاتا ہے اور ونڈو ٹین میں بھی وہی سوفٹر انسٹال ہوتا ہے ایچ بی لیزر جٹ تیرہ بیس کا یا کسی بھی مارڈوی کا ٹھیک ہے تو اس کے لیے بڑا ساندھری کا یہ ہے آپ اس کو بھی ڈاؤنڈڈ نہ کریں آپ آئیں چینج میں اور یہاں پر ونڈو ٹین میں اگر نہیں دسپلے ہو رہا تو ہم ونڈو ایٹ والا ہی ڈاؤنڈڈ کر لیں گے ٹھیک ہے دیگارہ کلک کریں ونڈو ایٹ سکسٹی فور بیٹ یہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کریں چینج اب دیکھیں ہمارے پاس دونوں ڈرائیور آگئے ہیں یہاں پر دیکھیں یونیورسل ڈرائیور بھی آگیا ہے یونیورسل میں یہ ہوتا ہے کہ تمام ڈرائیور اس کے مل جاتے ہیں ایچ پی سیریز کی ٹھیک ہے یہ بھی آگیا ایک ہی ڈرائیور رن ہوگا اس کے اوپر اس کے بعد ڈرائیور اس بھی ابھی ہم نے یہ دو والے جو ہیں یہ ڈاؤنڈوڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ ڈاؤنڈوڈ کرنے کا طریقہ کا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں ڈاؤنڈوڈ پر کلک کریں گے اگر آپ کے پاس ایٹ آئی ڈیم ہے میرے پاس آئی ڈیم بھی ہے اور اوریڈ میرے پاس انسٹالڈ میں اور ڈاؤنڈوڈڈ بھی ہے اس لیے یہ لنک آ رہا ہے ڈوپلیکیٹ کا اگر آپ کے سامنے اس طرح کا لنک نہیں آئے گا ٹھیک ہے جب آپ اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لیں گے تو فار اگزمپل میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس ڈاؤنڈوڈ ہونے کے بعد میرے ڈاؤنڈوڈ کے فولڈر میں یہ آگیا ہے پروگرام کے فیچر میں دیکھیں یہ دونوں پڑھے ہوئے یہ بھی اور یہ بھی آپ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے اس کو بھی انسٹالڈ کر لنا ہے اور اس کے اوپر بھی اگر آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو یہ اس طرح کی کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے کیونہیں آپ انزپ کریں گے میں آپ کے سامنے کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اوکی کو اوپر کلک کریں گے یس کر دیں یس کریں گے تو یہ انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی اس کے ٹھیک ہے میں یس نہیں کروں گا کیونکہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے جب آپ یہ والا کام کر لیں گے تو یہ سمجھیں کہ اب آپ کا جو سافٹر ہے وہ انسٹال ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے سوری یہاں پہ آپ جائیں گے کنٹرول پینل میں ٹھیک ہے اس کو مطلب سرچ کرنے کا طریق ہے دیکھنے کا انسٹارٹ ہوا یہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں یہ آپ کے سامنے ایچ کے لیزر جرد تیرہ بیس کا جو ہے نا وہ مارڈل جو ہے یہ انسٹال ہو کر آ چکے کئی لوگوں کے ایسے ہوتا ہے کہ اب پہلے جب تین تھے نا یہ والا اور یہ تین تھے تو یہاں پہ پرنٹرز تھری آ رہا تھا اور یہ تیرہ بیس انسٹال نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے بلکہ بعض لوگوں کے تیسی کے اندر یہاں پہ انسپیسیفائی لکھا ہوا تھا اور اس کے نیتے یہ والا سافٹر جو ہے یہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے اس کا بھی طریقہ کر رہا ہے وہ پھر مینول طریقے کے ساتھ اس کو انسٹال کرنا بڑتا ہے اگر اس طریقے کا مسئلہ بندے ادروائز یہ جو میں نے آپ کو طریقہ پکا ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے بڑے آسانے کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مینول طریقہ میں پھر کبھی بتاؤں گا آپ یہ ورہا طریقہ پنائیں بہت آسان اور ایزی ہے اب میں آپ کے سامنے ایک پرنٹ کی آپ اپنے کمپیٹر سے کنٹرول پی کریں گے تو یہ دیکھیں آپشن آگئی ہے پہلے اس میں اس لسٹ میں جب تک آپ کے پاس انسٹال نہیں ہوگا یہاں پر شو نہیں ہوگا یہ ورہی آپشن جب انسٹال ہو جائے گا تو یہ اس لسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگا پھر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہ سیلیکٹ بات کا ایسے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح سیلیکٹ ہے تو آپ چاہتے ہیں جی میں آوکے کا دوں تو یہ پرنٹ نکلے گا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس کو سیلیکٹ کریں گے آپ اس اس آپشن کو سیلیکٹ کریں گے جو آپ کے پاس پرنٹر مجود ہے فیزیکلی اس سے آپ پرنٹ لینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آل پر کلک کریں گے تو سارے کے سارے پیجز آ جائیں گے جو بھی آپ کے پاس ہوں گے جیسے کہ میرے پاس سولہ پیج ہیں تو اگر آپ کرنٹ پر کریں گے تو آپ کے پاس جو ڈسپلی آ رہا ہے آپ کے سامنے جس پیج کا وہی پیج اس پیج کا نکلے گا اگر آپ جاتے ہیں کہ فلاں پیج سے فلاں پائیں تو اس کا یہ ساندھیکہ ہوتا ہے کہ میں فارس ایمپل داس سے کہتا ہوں یہ بیج تھا تو دسویں پیج سے لگ کر بیسویں پیج تک یہ جو ہے پرنٹ نکال دے گا سسٹم ہوا رہا ٹھیک ہے یہ طریقہ کار تھا جی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جس کی پروپرٹیز میں جا کر میں یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتائی دوں اگر آپ اس کو اے فور سے اس کا سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں ایفیکٹ میں چلے جائیں فنشنگ میں چلے جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ون پیپر شیٹ ٹو پیپر شیٹ یہ بہت مطلب ایفیکٹ میں پرنٹر ڈاکومنٹ یہ دیکھیں آپ جس طرح مرضی اس کو کر سکتے ہیں ایکلی سائز پہ رہنا دوں گا میں پیپر کوارٹی آگیا پرنٹ آگیا ایڈوانس آگیا یہ ساری کی ساری پرنٹر کے اپنی سوفٹر کی آپشنز ہوتی ہیں جس کو ہم یوز کر کے ڈیفرنٹ سائز پہ ساتھ اور ڈیفرنٹ کلٹیری کے ساتھ پرنٹ جائیں اپنے پیپر کے پر خیلی لے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے تو یہ تھا جی آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ آپ کی ساری کی کے ساتھ ونڈو ایٹ میں یا ٹین میں سکسٹی فور بٹ ہو یا تھرٹی ٹو بٹ ہو وہ پرنٹر کا سوفٹر انسٹال کر سکتے ہیں ایک سوفٹر نہیں دو آپ کو انسٹال کرنے ہوں گے ایک یو ایس بی کا سوفٹر بھی انسٹال کرنا ہوگا اور ایک دوسرا اپنے پرنٹر کا بھی لیکن اگر آپ مینوال طریقے سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں یو ایس بی پورٹ سیلیکٹ کر کے دینی ہوتی ہے وہ میں آپ کو پھر کبھی کسی دن طریقہ بتا ہوں گا کہ مینوال طریقے کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ نے انسٹال کرنا شروع کر دیا ہوگا یا کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہیں جنہوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک شیئر بھی کریں ساتھ والے بیل کے آئیکن بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مزید اس قسم کی ٹیکنکل ویڈیوز کی انفرمیشن مرتی رہے اور جو لوگ ہمیں فیس بک سے جوائن کر رہے ہیں کہ فیس بک سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پیج کو لائک شیئر بھی کریں تاکہ فیس بک کے فرینڈز بھی ہماری ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں تو نیکس کے چیفتہ کے لئے اللہ حافظ تھینکس پروچھا